مسلم ورلڈ لیگ کے مقیع شیخ محمد بن عبدالکریم العیسیٰ نے پیرس میں تاریخ کے استاد کے سر کلم کرنے والے دہشتگرد واقعات کی شدید مضمت کی اور کہا کہ اس طرح کے واقعات تمام مذاہب میں جرائم کے طور پر دیکھا جاتا ہے ہمیں اس کے خلاف مناسب اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جرائم کو بڑھاوا دینے والی تشدد پسند فکر کو بھی جڑ سے مٹانے کی کوشش کرنی ہوگی انہوں نے فرانس سے اپنے ملک کی جدہ گانہ حیثیت کو قائم دائم رکھنے کے ساتھ تحفظ اور سالمیت برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا